ہائی فرینڈز ویلکم بیک تو مائن چینل دعا کارڈنگ کیسے آپ ساگومی دے خیریت سے ہوں گے شدید گرمی کا توڑ ہے خربوزہ اور تربوز تو جب بھی ہم گھر میں خربوزہ اور تربوز کھاتے ہیں تو اس کے بیج اکثر ہم پھیک دیتے ہیں اور چھلکے بھی اس کے ہم پھیک دیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح گھر لائے خربوزے سے ہم خربوزے کے پودے گھر میں اگا سکتے ہیں اور اس سے دھیر سارے خربوزے حاصل کر سکتے ہیں دوستو خربوزہ یا تربوز کسی بھی قسم کا ہو اسی کی بیجوں سے ہم اس کے پودے بنا سکتے ہیں نہیں تو اس کے ہائیبریٹ سیٹس بھی آتے ہیں جو کہ آن لائن آپ پرچیس کر سکتے ہیں یا پھر جہاں پہ پودے ملتے ہیں ان دوانوں پہ جا کے آپ اس کے پودے خرید سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے خربوزے آپ ان کے بیج اپنے گھر میں آرسانی سے لگا سکتے ہیں دوستو میں اسی طرح پودے لگاتی رہتی ہوں جب بھی ہمارے گھر میں خربوزہ تربوز یا پھر سردہ گرمہ وغیرہ اس طرح کے فروٹس آتے ہیں تو میں ان کی بیجوں کو نہیں پھیکتی بلکہ کسی نہ کسی گملے میں خالی گملے میں لگا دیتی ہوں تو توڑی دنوں میں پودے بن جاتے ہیں اس کے لئے جو میں نے مٹی تیار کیے 50% بالو مٹی ہے 30% ریت ہے اور 30% کاؤٹ آن کمپوز ہے آپ کونسی بھی کمپوز لے سکتے ہیں کوئی سی بھی کھات لے سکتے ہیں جو بھی اویلی بھی لے اگر کھات نہیں ہے گھر میں تو آپ اپنے قریبی گھر کے قریبی میں پارک ہے یہ بھی بہت بڑا کوئی درخت ہو بہت ہی گھنا درخت اس کے نیچے کی جو مٹی ہے یعنی کہ تنے کے پار سے تھوڑی تھوڑی مٹی اس کو آپ خرج کے لئے آئیں اور اس کو آپ ایزا کھات استعمال کر سکتے ہیں خربوزہ ہو یا تربوز ہو جتنے بھی بیل والے پھل ہوتے ہیں ان کی زیادہ ترکی یہ سائنس ہوتی ہے کہ اس میں جب پانچ پتے آ جائیں پانچ یا آٹھ پتے آ جائیں تب آپ اس کی ٹپ کو یعنی کہ جب اوپر کی چھوٹے چھوٹے پتے ہیں نئی کوپن جو نکل لی ہوتی ہے اس کو کٹ کر دیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی سائٹ برانچز نکلتی ہیں یعنی کہ اس کے ہر پتوں کے درمیان میں سے ہمیں جو ہے وہ پھل لگے گا اس کی یہ سائنس ہے جب تو اس کی سائٹ برانچز نہیں نکلتی اس کے پھل جو ہے نکلتے بھی ہیں تو وہ پکے نہیں ہوتے پھل نہیں پکڑتا پودا اب جب اس کی سائٹ برانچز نکلیں گی اس کو بھی ہمیں آٹھ پتوں کے بعد اس کی بھی ٹپ کو ہم نے کٹ کر دینا ہے تو یہ ہوتی ہے فرز جی ٹو جی اور ٹری جی کٹنگ اس کو کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو کٹ کر دیں گے تو اس میں سے اور مزید تیسری پیوڑی نکلے گی شاکھوں کی جو تیسری پیوڑی ہوگی یعنی تیسری جنریریشن کی جو شاکھیں ہوں گی اس کو بھی ہمیں یہی کرنا ہے ہر آٹھ پتے کے بعد اس کی ٹپ کو ہمیں کٹ کر دینا ہے اس طرح ہم نے اس کو گھنا بنانا ہے گھنا بھی ہوگا اور اس نے پتے بھی زیادہ ہوں گے پھول بھی زیادہ آئیں گے بس ہمیں دھیان لیے رکھنا ہے کہ ہمیں پھل کون سا چاہیے ہمیں اس پورے پودے میں سے ہمیں ایک یا دو پھل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے ایک پودے میں سے کم اصطم ایک یا دو پھل ہم لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں بیس تو یہ ہے کہ ایک پودے میں سے ایک ہی پھل لیں کیونکہ یہ ہے اگر ہم نے گملوں میں کیاری میں لگائے ہوئے مٹی میں لگائے ہوئے گوریوں میں لگائے ہوئے بائٹی میں لگائے ہوئے گھر کے اندر لگائے ہوئے تو ہم نے اس کو limited space دی ہے اس کی جڑوں کو اگر ہم یہی بہار لگا دیتے ہیں زمین میں لگا دیتے ہیں تو زمین میں تو unlimited جگہ ہے یعنی کہ بہت اندر تک اس کی جڑیں چلی جاتی ہیں اور یہ پودہ بہت جاندار ہو جاتا ہے جو پودہ زمین میں لگتے ہیں بنیزبت پودے جب ہم گملے میں لگاتے ہیں تو اگر ہم نے زمین میں لگایا ہے تو پھر تو کسی بات کی کوئی tension نہیں ہے safe or safe ہمیں کیڑوں کا attack اس پر control کرنا ہے اور چڑیائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو وہ اس کے پھل کو چونچ مارتی ہیں اور کھا جاتی ہیں زخمی کر دیتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کیڑے مکوڑے اور پرندوں سے اس کو پھل کو بچانا ہے اب بات کرتے ہیں pest attack and pest control یعنی کہ اس پر کون کون سے کیڑے مکوڑے attack کرتے ہیں حملہ آوار ہوتے ہیں اور پھر کیسے بچاؤں ممکن ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پتوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی white fly ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سفید مکھی ہوتی ہے نکتے کی طرح بہت ہی بارک سی تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے وہ کرتی کیا ہے پودے کے پتوں کے بیچے بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتی ہے اور تیزی سے اپنے خاندان کو بڑھاتی ہے اور پورے پودے کو یہ لوگ چٹ کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پودوں کا دھیان رکھنا ہے وہ اس طرح کہ ہر ہفتے نیم والی سپری کرنا ہے یا پھر کوئی اچھی فنگی سائیڈ پیچی سائیڈ لاہ کر اس پر سپری کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں تو لیسن اور پیاس تو ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس کے چھلکوں کا پانی بنا لیں آپ کس طرح بنتا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو وزیٹ کر سکتے ہیں اس کا پانی بنائیں اور وہ اسپری بوتل میں ڈالیں یا ڈی آئی وائی بوتل بنا لیں یعنی کہ بوتل کے ڈھکنے میں گرم چھوٹی سے سراخ کر کر ڈی آئی وائی بوتل بنا لیں جھڑنے والی اور اس سے آپ اس کو پورے پودے کو اوپر اور پتوں کے اوپر پتوں کے نیچے اسپری کریں اور چھڑکاؤ کریں تو ہر ہفتے اس کو دو دفعہ اس کو آپ نے کسی بھی اچھی فنگی سائیڈ پیسٹی سائیڈ سے چھڑکاؤ کرنا چاہے اورگینکلی لے کر چلیں گھر میں بنا لیں پسٹی سائیڈ یا بزار سے خرید کے لئے سر نیکارمنٹ کی بات کی جائے تو جتنے بھی پھل دینے والے پھول دینے والے یا پھر سبزی دینے والے پودے ہوتے ہیں ان کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے دو سے چھ گھنٹے کی دھوپ اس کے لئے محسر ہونی چاہیے یعنی کہ اگر دو گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تب بھی آپ یہ پودے لگا سکتے ہیں میرچ چماتر بیگن مولی کاجر سب پودے گھر میں گملوں میں لگا کر فرٹیلائزر کی بات کی جائے تو بیچ لگانے کے ایک مہینے تک تو آپ کو اس کو کسی بھی خسیم کی خواد دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک مہینے کے بعد آپ اس کو چھوٹے پودوں کو لکوٹ فرٹیلائزر دیں یعنی کہ پانی والی خواد جو بھی خواد آپ کے گھر میں موجود ہو چاہے وہ گاہیں گوبر کی خواد ہو ورمی کمپوس ہو کیچوہ خواد ہو بھی ہونی چاہیے کچھی خواد اس میں استعمال نہیں کرنی ہے چھوٹے پودے ورنہ جل جائیں گے پکی خواد کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح اس کو پکا کرتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چنل پر ایک کمپلیٹ بنی گئی ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم گائیں گے گوبر کی خواد خریدتے ہیں نرسری سے وہ ہمیں اکثر کچھی خواد ملتی ہیں یعنی کہ وہ فولی ڈیکمپوس خواد نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ پورے پودے کو جلا دیتی ہے تو کبھی بھی اس طرح کچھی خواد نہیں ڈالنا ہے پودوں کو تو یہاں پر چھوٹے پودوں کے لیے پانی میں گھول کر ایک رات پہلے پانی میں گھول دیں تھوڑی سی خواد جتنے بھی آپ کے پاس چھوٹے پودے ہیں چھوٹی سیڈلنگیں کسی بھی پودے کی چاہے وہ سبزی والے ہوں پھول والے ہوں پھول والے ہوں ایک رات پانی میں بھیگو دیں تھوڑی سی خواد کو اور وہ پانی چھان کر سبھی پودوں میں تھوڑا تھوڑا ملا دیں اس کو اس میں اور مزید سادھا پانی ملا کر ہاف ہاف کا ریشو یعنی کہ ہاف پانی خواد والا اور ہاف پانی مزید سادھا تو اس طرح پورے پودوں کو آپ اپنے دے سکتے ہیں جب پودہ بڑا ہو جائے یعنی کہ اس میں پھول اور پھل بننا شروع ہو جائیں تب آپ کو ہر ہفتے بدل بدل کر فٹیلائز کرنا ہے یعنی کہ ہر ہفتے آپ کو مختلف قسم کی خوادیں دیں یعنی کہ پہلے ہفتے اگر آپ نے گائیں کے گوبر کی خواد دی ہے تو اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ نے ورمی کمپوز دیں دیں پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد کچن ویسٹ کمپوز لیف کمپوز اس طرح جتنی بھی خوادیں آپ کے پاس گھر میں ہیں اس طور پھر بدل بدل کر اس کو دیں تاکہ اس پودے میں جتنی بھی نیٹریشن کی کمی ہے وہ سب پوری ہو جائے وقت رہتے ہوئے اور یہ پودہ اچھے پھل آپ کو دے سکیں تو ہو گیا ہے پودے لگانا بہت ہی آسان دعا گرڈننگ کے ساتھ اب آپ بھی اپنے گھر میں بالکنی میں پودے لگائیے ضرور لگائیے اپنے بچوں کو بھی انوالف کیجئے اور بچوں کو یہ ایکسپیریانس ہونا چاہیے کہ پودے میں کس طرح پھل لگتے ہیں اس کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہو کون کون سی کیوڈر اٹیک کرتے ہیں کس طرح بچا ممکن ہے اپنے گھر کے بچوں کو بھئی گارڈننگ میں انوالف کریں دیکھتے رہے دعا گارڈننگ تھینکس فور واشنگ ٹیک کیا